پاکستان میں تائینات امریکی صفیر ڈانلڈ بلوم کراچی پہنچ گئے جہاں انہوں نے سٹارٹ اپ لیب کا استطاق کیا امریکی صفیر نے کہا ہے کہ امریکہ اور پاکستان میں عوامی ستا کے تعلقات ہماری بڑی طاقت ہیں سنا فاطمہ کی ریپورٹ دیکھئے پاکستان میں تائینات امریکی صفیر ڈانلڈ بلوم کراچی پہنچے جہاں انہوں نے لیاقت میموریل لائبریری میں قائم لنکن کورنر کا دورہ کیا اور سٹارٹ اپ لیب کا استطاق کیا وزیر ثقافت و تعلیم سندھ سردار علی شاہ بھی ان کے ہمراہ تھے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صفیر کا کہنا تھا کہ سٹارٹ اپ لیب سے کاروبار سے شوق رکھنے والے افراد مفت جدید ٹکنالوجی اور آلات استعمال کر کے اپنا کاروبار شروع کرنے کے خواب کو حقیقت میں بدل سکتے ہیں انہوں نے امریکی صفارت خانے اور سندھ کے محکمہ ثقافت کی شراکتداری کو باعث سے فخر قرار دیا جس کے ذریعے یقینی بنایا جا سکے گا کہ پاکستانی 21 صدی کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں امریکی صفیر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور پاکستان میں عوامی سطح پر تعلقات ہماری بڑی طاقت ہیں اس اسٹارٹ اپ لیب کا مقصد نوجوانوں کو مواقع فراہم کرنا ہے جو مستقبل کے لیے نئے اور بہتر آئیڈیاز رکھتے ہیں اور جنہیں ٹیکنالوجی اور ایکوپمنٹ کی ضرورت ہے مجھے امید ہے ایسی جگہوں کی مدد سے پیوچر لیڈرز سامنے آئیں گے پاکستان کے مختلف شہروں میں قائم لنکن کارنرز مختالیم اور ثقافتی پروگرامز کے ساتھ پاکستان کے نوجوانوں کو ٹیکنالوجی اور معلومات کے ذرائے فراہم کرتا ہے جبکہ کراچی میں اپنی نویت کی پہلی جدید امریکی سٹارٹ اپ لاب نوجوانوں کے لیے روبوتکس لیگوز 3D پرنٹر فوتوگرافی سیٹ اپ وینڈوز اور میک کمپیوٹر اور ویڈیو ایڈیٹنگ ایکوپمنٹ کی سہورت ہے